ہی ایرون السلام علیکم محسن مطیبر صنی اللہ علیہ وسلم واش مائی چینل چشمی شٹیک آج ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں آرٹیکل رائٹنگ کی سیریز چل رہی ہے تو اس کے اندر میں ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کے اندر آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے ایک اپنا ٹیبل کی فارم کے اندر آرٹیکل لکھ سکتے ہو یہ ایک ایسی سٹیچڈی ہے جس کے اوپر میں نے خود بھی کام کیا ہوا ہے اور اس کے اندر کام کرنا اتنا زیادہ ایزی ہے کہ آپ ایک بچے کو کہو کہ وہ بھی کام کر لے گا اور آرٹیکل لکھ سکتا ہے اپنا خود کا آرٹیکل تو آپ نے جس کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کا انٹو انٹ واش کرنا ہے تاکہ آپ اس سٹیچڈی کو سمجھ سکو اور میرے اس ایکسپیرینس کو سمجھ سکو جو کہ میں نے حاصل کیا اپنی لائف کے اندر اس چیز کو فالو کرتے ہوئے تو آپ بھی اس ایکسپیرینس سے کچھ فائدہ لے سکو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نکمہ بندہ اور جاہل بندہ بھی ہے کوئی بات کر رہا تو اس کی بات بھی گور سے سننی چاہیے میں بھی اس کی بات سے بھی کوئی آپ کو اچھی بات مل سکتی ہے تو اسی لیے اگر میں یار کوئی اتنا زیادہ فلسفر نہیں ہوں میں ہر ویڈیو کے اندر بات کرتا ہوں میں جسٹ یہی میری کوشش ہے کہ مجھے جتنا پتا ہے میں اس سے زیادہ آپ کو شیئر کر سکوں آپ کے ساتھ اس سے زیادہ آپ کو بتا سکوں تھا کہ آپ کی کچھ نہ کچھ تو کچھ زیادہ نہیں میں کہتا کہ آپ کی سارے ڈاؤٹس کلیر ہوں گے میں کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو آپ کے ڈاؤٹس کلیر ہوں گے تو یار میں اپنی فل کوشش کرتا ہوں پوری کوشش کرتا ہوں کہ یار میں آپ کے ساتھ اپنا سارا ایکسپیرینس لائف ایکسپیرینس شیئر کروں تو یار یہاں پر میں آپ کو ایک پنجابی کی بات بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں نا کہ جڑا ساپدہ ڈنگیاں ہوندہ نا قدی بھی اس کھوڑ دے کول نہیں جاندہ جتھو پہلے وہ ڈنگ ہوندہ وہ اس تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار آپ جون سے وہ کبھی بھی یہ چیز آپ کے مائنڈ کے اندر بیٹھے ہوئے کہ یار یوٹیوب کے اندر جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں انہیں سارے دو نمبری کر رہے ہیں اور کوئی بھی بندہ جون سے وہ آئیڈیا نہیں دیتا کوئی بھی اچھی بات اپنا جون سے اکسپیرینس اپنے گر کی بات جون سے وہ نہیں شیئر کرتا لیکن نہیں یار ایسی ہرگز بات نہیں ایسی میں آپ کے ساتھ اکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں پتہ نہیں کیوں شیئر کر رہا ہوں جسے اللہ کی رضا کے لیے کہ یار میرا اللہ جون سے وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جون سے اس ویڈیو کو یہ جو سٹیچڈیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں بھی اس سے جہوں سے آپ کچھ کچھ فائدہ مل سکے اور یہ ایک صدقہ جاریہ سامل کہ میں جہوں سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پیسے وہ ہیں جو مجھے یوٹیوب نے دے دینے ہیں مجھے آپ نے تو دینے نہیں ہے نہ میں نے آپ سے لینے ہیں ٹھیک سیدھی سی بات ہے تو آپ کو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جتنا اچھے سے اچھا میں آپ کو بتا سکوں ویڈیو تو میں آپ کو دو سے تین باتیں بتا کر بھی انڈ کر سکتا ہوں لیکن نہیں یار میں جب تک آپ کو کنسپٹ آپ کا کلیر نہ کر دوں میرے لیے وہ پیسے میرے اوپر حرام ہیں جو کہ میں آپ کو یہ ویڈیو کو سٹارٹ میں ایڈز چاہ رہی ہیں لاسٹ میں ایڈ چاہ رہی ہیں درمیان میں چاہ رہی ہیں اور جتنے بھی جو ہوں سے میرے اس سورچ سے جو سے مجھے پیسے ملیں گے وہ میرے لیے حرام ہے تب تک جب تک کہ میں آپ کے لیے ایک اچھے سے اچھا اس کے اندر جو بتا رہا ہوں وہ آپ کا کنسپٹ اور آپ کا ڈاؤٹ کلیر نہ کر سکوں تو اس لیے میری کوشش کیا ہے کہ جو بھی تھوڑے سی پیسے میں نے ان کرنے ہیں یہ حق کلال کے کما سکوں تاکہ یہ میرے لیے باز میں جونسا وہ کسی بھی مسئلے کا باعث نہ بن سکے یہ اب یار تھوڑی سی لیکچر تو ہو گیا موٹیویشن لیکن میں بات تو یہاں پر کرنے آیا تھا ٹیبل کی کہ کیسے ٹیبلز کے اوپر کنٹین لکھا جاتا ہے چلے اس کی طرف چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کنسپٹ آپ کو دینے والا ہوں ٹیبلز کی فارمز کے اندر ہے بہت زیادہ زبردست ہے بہت کام آیا کہ آپ کے لائف کے اندر جب جیسے آپ جونسا اپنے بلوگنگ کی کر اپنے جرنی سٹارٹ کی ہوئی ہے اچھا جی یہاں پر میں نے ایک ٹیبل اوپن کر لیا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ ٹیبل جونسا میں نے کریئٹ کیا ہوا ہے ورڈ شیڈز کے اندر اس کے اندر میں نے کیا ٹیبل کریئٹ کیا اور کیا میں آپ کو ایک آئیڈیا دینا چاہتا ہوں کہ جو بچہ بھی کام کر سکتے ہیں آپ نے جس اس طرح کا ایک ٹیبل کرنا ہے اب سب سے پہلی بات آپ یہ کرو گے یا ٹیبل تو ہمیں کریئٹ نہیں کرنا آتا کوئی مسئلہ نہیں ہے نیکسٹ ویڈیو اس کی اوپر بنا دوں گا کہ ٹیبل کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے اس طرح کا ٹیبل آپ کیسے کریئٹ کر سکتے ہو یہ بھی بہت زیادہ ایزی ہے اور جب میں یہ چیزیں سکھاتا ہوں کہ یا ٹیبل کیسے کریئٹ کر سکتے ہو اس طرح چھوٹی چیزیں جب سکھانا سٹارٹ کر دیتا ہوں تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا جب سکھانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی یہ لوگ باتی یہ کرتے ہیں یہ کیا چیزیں آپ ایڈ کریں بچوں والی باتیں ہمیں سکھا رہے ہو یار کوئی اچھی بات سکھاؤ پہلے آپ کو کریئر نہیں کرنا آ رہا تھا اور جب میں آپ کو سکھا دیتا ہوں تب یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں اچھا چلے چھوڑیں اس بات کو انجن کی ٹائپ کیوں پر میں نے بتائی ہو کیونکہ میں کام ہی میں نے آپ کو پہلے نمبر فرسٹ پر یہ کوئی سٹارٹ کرتے یہ بتایا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ نیش شیئر کر دی ہے یہ نیش میں نہیں وہ بندوں میں کہ یار نیش چھپاتا پڑا ہوں یار نہیں یار یہ بندے بھی میری اس نیش کے اوپر کام کریں کہ نہیں یار چھوڑو یار اللہ پہ چھوڑ دو کام یا بھی اللہ کی طرف سے مل لی ہیں اچھا یہاں پر میں نے سب سے پہلے نمبر فرسٹ پہ جو ڈکی ہوئی ہیں میں نے انجن ٹائپ انجن ڈسپلیسمنٹ میکشمال ٹارک یہ ایسی چیزیں میں نے اس فارم کے اندر ایڈ کی ہوئی ہیں اس ٹیبل کے اندر ایڈ کی ہوئی ہیں جو کہ ہر کار کے اندر ہوتی ہیں اب میں نے انجن ٹائپ ہر کار کی ہوتی ہے انجن کا ڈسپلیسمنٹ ہر کار کا ہوتا ہے میکشمال ٹارک ہر کار کا ہوتا ہے ٹرانسمیشن ٹائپ ہر کار کی ہوتی ہے فیول ٹینک کپیسٹی ہر کار کی ہوتی ہے فیول کی ٹائپ مطلب کہ وہ ڈیزل ہے یا پھر پیٹرل کے اوپر ہے ہر کار کی ہوتی ہے سیٹنگ کپیسٹی کتنی ہے باڈی کی ٹائپ کتنی ہے سٹیرنگ ٹائپ کتنے ہیں کون کون سا ہے فرنٹ بریک ٹائپ کون چیز ہے ریئر بریک ٹائپ گراؤنڈ کلیرنس کتنی ہے پرسنجر ائر بیک الائف ویلز ائر کنڈیشنر ہے یا نہیں ہے پرسنجر ائر بیک کتنی ہے اس کے بعد فوگ لائٹس ہیں فرنٹ والی یہاں پھین نہیں ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر کار کے اندر لازمی بات ہے ہوتی ہیں اور میں نے یہ ٹیبل اس شیپ کے اندر کریئٹ کیا ہے تاکہ مجھے بار بار ہر آرٹیکل کے لیے ہر کار کے لیے الگ سے جونس ہے وہ مجھے یہ والا ٹیبل کریئٹ نہ کرنا پڑے کیوں نہ کرنا پڑے کیونکہ میں اپنا ٹائم بھی سیف کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو اور آپ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یار آپ بھی اس طرح کے ٹائم اپنا سیف کر سکتے ہو اب کیسے ٹائم سیف کر سکتے ہو میں نے لاسٹ ویڈیوز کے اندر بھی یہ ویب سیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اب دیکھ سکتے ہو کہ یہ والی جو ویب سیٹ یہ سمپل کیا کام کر رہی ہیں یہ انہوں نے صرف آرٹیکل لکھے ہوئے یہاں پر پیراگراف 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 ہر آرٹیکل کے ہر جو سی پروڈیکٹ کے ساتھ انہوں نے پیراگراف 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 اب آپ کیا کر سکتے ہو جیسی اگر آپ یہ والا مثال کے طور پر آپ کو یہاں میں بتاتا ہوں یہاں پر آپ نے لکھا ہوئے ہیں یہ اگر آپ اسی چیز کو فالو کرتے ہو کہ ہیر آپ پاکستان فائیو بیسٹ سیلنگ کارز نہیں پاکستان یعنی کہ مارچ کے اندر کون کو اسی فائیو بیسٹ سیلنگ کارز نہیں مطلب کہ آپ نے فرس نمبر پر یہ بتا دیا کہ پانچ میں نمبر پر آ رہی ہے جس سزوکی ویگنار یہ بڑی جونسی ہیں وہ مارچ کے اندر زیادہ سیل ہوئی آپ نے سزوکی ویگنار کی تسبیق اٹھائی یہ لگائی اس کے بعد اس کا تھوڑا سا آپ نے اووروئی تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا مراز یہ ہے کہ آپ نے جس اس کا یہ بتا دینا ہے کہ یہ کار جونسی ہے وہ کانگ سے بلونگ کرتی ہے کس کنٹری کونسی کنٹری اس کو بناتی ہے یہاں پھر آپ جس یہ بتا سکتے ہو کہ اس کے اندر پرائیس بغیرہ کیا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا آپ نے یہ کہہ گنا ہے کہ جو چیزیں یہ فارم کے اندر بتائی ہوئی ہے یہ نا اسی چیز کو دو سے تین سے چار چیزوں کو آپ نے پکڑنا ہے اور آپ نے سیم ایزٹی جونسے وہ یہاں پر ایک پیراگرافی شیپ کے اندر لکھ دینا ہے ایک دو تین چار پانچ لائنیں اس بندے نے لکھی ہوئی ہیں اور پانچ لائنیں آپ لکھ سکتے ہو اس طرح اس کو بنا کر اور سنٹینس کی شیپ کے اندر بنا کر کیکہ آپ نے وہ لکھ دینا ہے اور جیسے آپ وہ لکھ دو گی اس کے بعد آپ نے جس کیا کرنا ہے کہ نیچے آپ نے یہاں پر اس نے تو چوتھے نمبر میں ایک اور نئی کار سٹارٹ کر دی لیکن آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا آپ نے پھر نیچے جونسے اس کار کے بارے میں آپ نے اس کی انجن کی ٹائپ ڈسپلیسمنٹ ہر چیز کو جانسی وہ بتا دی نہیں اب وہ آپ کہو گے کہ یار وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یار اس کار کی ڈسپلیسمنٹ وغیرہ وہ کتنی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ سزوکی کلٹس یہ ہے اب میں اس کو کیا کرتا ہوں کوپی کرتا ہوں یہاں پر آ جاتے ہیں جی ہم گوگل کے اندر اس چیز کو یہاں سے ریموف کرتا ہوں اپنے جونسے سزوکی کلٹس لکھ دیتا ہوں اور مکمل اس کی لکھ دیتا ہوں جس پیک سپیسیفکیشن وغیرہ ہر چیز آ جائے گی اب یہاں پر سزوکی کلٹس سپیسیفکیشن ہر چیز آ رہی اب میں اسی کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں سے اوپن کرتا ہوں ابھی ہمارے سامنے ہر چیز جونسے اس کی کھل کر آ جائے گی کہ اس نے کیا کچھ بتایا گیا اب اس کی پرائیس آ رہی ہے سولہ لاکھ پچپنے زار روپے اس کی پرائیس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ مینول ہے ٹرانسمیشن کا آ چکی ہے فیول ڈائپ آ چکا ہے انجن آ چکا ہے انجن کی ٹرانسمیشن بھی یہاں پر آ چکی ہو گیا اب نیچے دیکھ سکتے ہیں کس کا مائلیج آ رہے ہیں نمبر آف ڈورز آور ویٹ آور لیندھ اس کے پاس ائر کنڈیشن ہے اس کے اندر کیا کچھ ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی بھی اس ویب سیٹ سے انفارمیشن نہیں مل رہی اب دوسری ویب سیٹ پہ آ جو لازمی بات ہے کہ یہ ہمارے مامے کے پتر ہیں جو کہ ہم نے انہی سے دیکھنا ہے اب اور ویب سیٹ پہ آ ہوئے اب یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر ٹائر پوائنٹ آٹ کام ہے سوری یہ تو پتہ نہیں کیا ہوا انہوں نے یہ والا کام کیا ہوا کہ جسٹ ٹیبل بنائے ہوئے اب انہوں نے کیا کیا ہے جسٹ ٹیبل ہی دیا ہوا ہے اور یار کتنی اچھی بات ہے کہ صرف چوتھے نمبر پہ یہ ویب سیٹ رینگ کر رہی ہے یار میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح کا کچھ لکھ لو پیرا گراف سنٹینس بغیرہ لکھ لو تاکہ آپ کو کوئی بھی جہوں سے آپ کو کمپیٹ نہ کر سکے لیکن اس بنتے نے جسٹ کیا کیا ہوا ہے کہ میری سٹیچڈی کو یہاں پر دیکھ سکتے ہو فالو کیا ہوا ہے کیونکہ آرہی میں اس طرح کی سٹیچڈی کو اوپر کام کر رہا ہوں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہو میں نے کوئی بھی پہلے سے کام نہیں کیا ہوا ہے پہلے سے ریسرچ نہیں کی ہوئی ہے کہ میں آپ کو جسٹ دس ہکار ہوں یہ میں نے پہلے سے ریسرچ کر کے رکھا ہوا ہے یہ میں نے دیکھا رینڈم لی اوپن کیا ویب سیٹ آگے کیا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اس ویب سیٹ نے یہ والے ٹیبل فارم کو ہی جن سے وہ کاپی کیا ہوا ہے اور یہاں پہ اس کے اوپر کام کیا ہوا آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس نے جسٹ کیا کیا ہوا ٹیبل فارم کو یہاں پر اوپر کام کیا ہوا ہے اور ویب سیٹ چوتھے نمبر پہ رینک ہو چکے ہو گئے اور اس بات سے اب تو یار آپ کلیئر ہو چکے ہو گئے کہ میرا یہ آئیڈیا رونگ نہیں ہے میرا آئیڈیا یہ غلط نہیں ہے جو آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ یہ واقعی ویب سیٹ رینک ہوتی ہیں اگر آپ جسٹ یہ والا کام ٹیبل فارم کر لیتے ہو تب بھی ویب سیٹ رینک ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ والا کام لازمی کرنا ہے کہ تھوڑا سا اوبرویو ہر جوں سے وہ کار کا آپ نے دے دینا ہے تاکہ آپ کار جوں سے وہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو سکے اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ آپ کی چیزیں ساری آ چکی آپ نے یہ والا ساری چیزیں جوں سے اس کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے انجن ٹائپ ڈسپلیسمنٹ وغیرہ ہر چیز اور جیسی یہ چیزیں آپ ایڈ کرو گے اس کے بعد آپ نے اسی طرح سیم ایڈیز جوں سے اپنے بلوگ کے اوپر آپ نے شیئر کر دینی ہے اور اس کے بعد اس کا تھوڑا سا اوبرویو دینا ہے اور آپ کا آرٹیکل جوں سے وہ رینک ہو جائے گا مطلب کہ پوسٹ ہو جائے گا ساری اور یہ چیزیں جوں سے ایسی ہیں جو کہ ہر کارز کے اندر ہوتی ہیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہیں سے آئیڈیا لینا ہے انہی چیزوں سے اور یہاں سے آپ نے پکٹ دے اپنے ہیں جوں سے یہاں پر آپ ٹیبل کے اندر یہاں پر انٹر کرنے چیزیں اور ٹیبل کے اندر انٹر کرنے کے بعد آپ نے وہی چیزیں جوں سے دبارہ اپنے ویب سیڈ کے اندر یوں سے وہ پوسٹ کر دینے کوئی مشکل کام نہیں ہے ایسے کام ہے جو کہ بلکل ایزی ہے اور دس سے پندرہ منٹ کے اندر آپ کا ایک آرٹیکل جو ہوں سے وہ ریڈی ہو جائے گا وان تھاؤزنڈ ورڈز کا وان تھاؤزنڈ ورڈز کا آرٹیکل آپ کا ریڈی ہو جائے گا اب اس مندے نے تو جسٹ تھوڑے سے اب میں آپ کو یہاں پر چلے یہ بتا دیتا ہوں کہ اس نے کتنے ورڈز کا جوں سے یہ سارا کام کیا ہوا ہے یہ تو تھوڑے سے ورڈز کا ہے یہ تو ٹیبل کی فارم ہے میرا خیال ہے یہ کابی بھی نہیں ہوگا سکتا ہے اور کام یہ کر سکتا ہے بندہ تو آپ کیوں نہیں یار یہ کام کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہو جسٹ آپ کے اندر سستی ہے قائل بن ہے اس کو ختم کرنا ہوگا اب انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ یہ والا ٹیبل کیسے کر سکتے ہیں بہت زیادہ ایزی ہے یہ والا ٹیبل کریٹ کرنا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسندہ ہی پھر اس کو لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد اکنا اپنا رکھیں خیال اللہ حافظ